مارکوز یہ سب کیا ہے کیا ہے یہ بیر محمد کا نام اس ملک میں سچائی اور ایمانداری کی پہچان بنا ہوا ہے کسٹر مالیں ہمارا اعتبار کر کے ہمارا مال چیک نہیں کرتے تم لوگ یہ گھناؤنا کاروبار کر رہے ہو یہ گھناؤنا کاروبار تم لوگ دارے وطن ہو میں تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں بھائی جان بھائی جان بھائی جان آپ تو خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں جسے آپ گھناؤنا کاروبار کہہ رہے ہیں یہ تو آج کل دنیا کا سب سے زیادہ منافع بخش بزنس ہے یہ لوگ میرے کارندے ہیں اور یہ صرف میرے ہی لیے نہیں آپ کے لیے بھی کام کرتے ہیں بھائی جان بھائی جانا کاری کلزار پحمد تُو دہی آتا تھیک ہے پھر میرا سگا بھائی کیوں نہ ملوث ہو جرم جرم ہوتا ہے بات اگر ہتھکڑیوں پر آگئی ہے تو پھر یہ لوہے کا زیور ہم ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں ذرا ادھر تو دیکھئے ملزار کیا چاہتے ہو تم وہی جو آپ چاہتے ہیں ہمیں ہتھکڑیاں پہنانے سے پہلے یہ زنچیر آپ کو ہمارا قیلی بنا دے گی چین ہم پممم اپو ارے میری جان کیسا ہے میرا بیٹا اپو آپ نے تو میں باہر کھانک لانے لگے جانا تھا اوہ ام سوری پممم آپ تو اب دوست دیو سے آنے لگ گئے ارے میں بھول گیا تھا آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا کب سے میں آپ کے لئے کھانا لگا دی تھوڑی دیر بات اپو یہ کیا ہے ارے ہاں ناصرہ میں گھر کے لئے طغرہ لائے ہوں کیسا رائے گا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے پھر اللہ کا نام بھی تو ہے ہاں اسے وہ سامنے والی دیوار پہ لگا دو جی بہت اچھا اس طرح دروازہ توڑ کے اندر آنے کا مطلب کون ہے آپ لوگ میرا نام ہے کھزارا کر دوں گا پارا پارا کھزارا نہیں تمہاری موت زندگی چاہتے ہو زندگی تو ریڈ فائل میرے حوالے کر دو مجھے کسی ریڈ فائل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اگر تم نہیں جانتے تو ریڈ فائل کے بارے میں اور کون جانتا ہے اس گھر میں تمہارا بچہ نہیں تمہاری بیو نہیں میں نہیں بتا سکتا اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے دیکھو ایک موقع اور دیتا ہوں پتہ دو ریڈ فائل کہاں ہے اچھے دی پتہ نہیں بتا تسرہ مجھے کونی طرح میں تجھے زندہ نہیں چھوڑا زندہ نہیں چھوڑا تجھے اب بھی وقت ہے بتا دو ریڈ فائل کہاں ہے میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا فائل کہا ہے نہیں پتا بما ببا بڑا پیارا بچہ تھا وہ بھی گیا بڑے ظالم ہو تم اب تو بتا دو فائل کہا ہے تم میری جان بھی لے لو لیکن نہیں بتاؤں گا فائل کہا ہے نہیں بتائے گا نہیں بتاؤں گا چھوڑ دیا لے جلو سے آرام سے یہ جو میرے لوگ ہے نا بڑے حرامی ہے درندہ صفت ہے ان کو احساس نہیں ہے تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی بازوں میں کھینچ بھی پڑ سکتی ہے فائل کہاں ہے کچھ نہیں پتا فائل کہاں ہے نہیں بتا بڑے دھیت ہو اس کے نگرانی سخت کر دو موسیقی 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 مارکوس موسیقی 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 رقم کن لو ادبار ہے ہاں کھلو روزی دیکھ اٹھا جلدی کرو اوکی ہو رہا گزارہ کا پیلیس مالل بریفکس کم ہے سیت کے نیچے ویری گوڈ اب آو اور میری بات غور سے سنو جیکب گزارہ کو اب تک آ جانا چاہیے تھا نہیں مارکوس جب میری گری ٹھیک چار بجائے گی گزارہ آ جائے گا جیکب مارکوس گزارہ جانی کو جس مشن پر بھیجا گیا تھا وہ واپس نہیں آیا جانی کو اب تک آ جانا چاہیے تھا وہ آیا جانی بھوس بھوس بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں تک آیا ہوں بھوس سمندر کے طوفانوں سے ہم باخبر رہتے ہیں میرے بچے بھوس کوکا کیا دنوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے بھوس کس نے کس کو دھوکہ دیا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں جانی ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ تم اپنے مشن میں ناکام لوٹے ہو اور مشن میں ناکام ہونا ہمارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایک جرم ہے جس کی تمہیں سلا ملے گی اور سزا تو تم جانتے ہی ہو پہلی غلطی پر انگلی کاٹ دی جاتی ہے اور دوسری غلطی پر صرف گارڈن ڈیٹ سوپس بھوس بھوس کر دیجے بھوس بھوس کر دیجے بھوس بھوس کر دیجے بھوس بھوس کر دیجے بھوس 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 اب تفاہ ہو جاؤ میری نظروں سے آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے انگلی گھٹو آ کر گھاٹے کے سودے میں نہیں ہوں ایک کروڑ روپے نکھ اور ایک کروڑ کی ہیرون دونوں ہمارے قبضے میں ہیں بے وکوف بھول گیا تھا کہ میرا نام بھی ہے گزارہ کر دیتا ہوں پارا پارا لیکن چونے کی رکھداری سے گوگا بدگمان ہو جائے گا جیکب مال تو سارا سلامت ہے نا ایک کروڑ کا مال اور ایک کروڑ گیس تب ہمارا ہے آج ہم غدار کی موت کا جیشن منائیں گے موسیقی 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 لے جا دل میرا دل چھوڑی بھی لا دل میں حسینہ دل چھرانے آئی ہوں اپسے نینگیں اڑانے آئی ہوں موسیقی کالی دھتا سے لگنے یہ بار دل میسی آنکھیں نہ دل سے چار موسیقی ڈالوں پہ سرکی ہے شام کی بانگارے میں میرے لکھی میں سار رنگیں خزانے لوگزانے آئی ہوں توپا دلوں میں اٹھانے آئی ہوں لے جا دل میرا دل چھوڑی بھی لا دل لے جا دل میرا دل چھوڑی بھی لا دل میں حسینہ دل چھوڑانے آئی ہوں آکھوں سینہ دل چھوڑانے آئی ہوں موسیقی 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 خوگا کے نام سے آپ سب اچھی طرح واقف ہوگے اس ظالم کے بچے نے ہمارے ہیروین کے زخیرے کو جلا کر راک کر ڈالا اور یہ بھی نہ سوچا کہ کیسے پلیں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پیٹ پر لات ماری ہے اس نے اور اب وہ اس قیم کو تباہ کرنے کے لیے یہاں آیا ہوا ہے کہ آپ آپ حکم کریں تو یہ آپ کے چانس آرچاتی خوگا کو زمین کی تھے سے نکال لیں گے اور اس کا کٹا وصہ آپ کی قدم مل ہوگا نائے نائے تم ایسا نہیں کروگے شیر اپنا شکار خود کرتا ہے اور اس شکار کو مارنے کا میں منصوبہ بنا چکا ہوں موسیقی ییس بوس گوگا اپنے بنگلے سے مارون ایکارڈ میں نکل چکا ہے اس کا پیچھا کرو سر گوگا مرچیڈیز میں جا رہا ہے جی اس کا پیچھا کرو موسیقی 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 اتاک موسیقی بارد موسیقی 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 ہمارے بہت سے ساتھ ہی مارے گئے میری قسمت اچھی تھی جان بجا کر یہاں تک آیا ہوں والد کون کہتا ہے کہ تُو زندہ بچ گیا تیری موت تیرے سامنے کھڑی ہے تُو نے مجھے دباہ کرنے کی کوشش کی میں نے تجھے برباد کرنے کی پوری پوری کوشش کی لیکن حساب برابر نہیں ہوا گوگا میں تیرا مقروز ہوں یار میں نے تیرا ایک قرض بہت جل چکانا ہے جانتے ہو وہ قرض کیا ہے تیری موت کزارہ میری موت کی حسرت تُو قبر تک لے جائے گا تُو مجھے مارنے آیا ہے نا اور تیری موت میرے پیچھے کھڑی ہے فائر حلو پولیس اسٹیشن پولیس اسٹیشن میرا نام ہے کزارہ گردنگا تجھے پارا پارا موسیقی موسیقی خان اوپر کوئی بھاگ آئے تاریت تمہتر دیکھو چلد کرو اس طرح آؤ آ پا آلو reception reception موسیقی 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 خان، اُدھر دیکھو یار سمجھ میں نہیں آتا مجرم کہاں چلا گیا مجرم کہاں چلا گیا یار سینوچز مل سکتے ہیں میں تجھے بہت سارا زہر کھلاؤں گا بیٹا زہر بس ذرا مجرم ہاتھ آنے دے مجرم؟ چل دیگا یار تارک کچھ پتا چلا؟ اہی یار مجرم کا کوئی پتا نہیں چلا سر ہوتل کا کونہ کونہ چھان مارا تُم دیکھو یار جا کے اوکے آو میرے ساتھ موسیقی 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 چلو مجرم کے پیچھے چلتے ہیں چنو کفن سر پہ بان لیا ہائے 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 کیا ہائے ہائے لگا رکھی ہے یار دیکھ مرنے کے بعد اس بدکردار آدمی کے موہ پہ کتنا نور ہے بکواز بند کر اس پھٹکار کو تو مر کہتے ہو جانتے ہو یہ لاش کس کی ہے یس انٹرنیشنل سمگلر اور گازارہ کا بدترین حریف گوگا خاتل نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا سارے گواؤں کو قتل کر دیا ہے شیخ صرف سوچ کر بتا اپنے کمپیوٹر کا آن کر کہ گوگا کا خاتل کون ہو سکتا ہے میں توبارے باپ کا نوکر نہیں ہوں فر گوٹ سیکھ بی سیریس اب میں سوچتا ہوں یار گوگا کا قاتل گوگا کا قاتل حملہ ہیروین بلاسٹ کسارہ دشمنی دشمنی ارے خان یہ کیا بیض ہو رہی ہے یار تاریخ زیرا فوٹوگرافرز کا بلوا کر ناشوں کی تصویریں بنوا دو فوٹوگرافز لے لیے میں نے ان کے ناشوں کو کوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دیا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ان کے فنگر پرنٹس بھی لے لیں کرریکٹ یار کہ یہ ممکن ہے کہ پوست مارٹم کے لیپورٹ اور لاشوں کی تصویریں ہمیں کل تک مل جائیں دیکھو جانی اتنی چلتی دیکھو میں وادہ نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا try your best انسپیکٹر اس لاش کو اٹھا کر لے جاؤ انسانیت ایسی چیزیں مت تلاش کیا کرو جو ملتی نہ ہو سنو دیپارٹمنٹ ہمیں تنخواہ فلسفہ بولنے کی نہیں کام کرنے کے لیے دیتا ہے سمجھے زیادہ بے تکلوف مت ہو موسیقی 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 نارکوٹیکس نے گزارہ کا جو بائیو رٹا دیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گزارہ سگار کا پیشوخین ہے کریکٹ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ شوق اس کو قانون کے شکنجے تک لے آیا ہے کیونکہ اگر دائننگ ہال سے ملنے والا سگار گزارہ کا ہے تو پھر دیفنیٹلی یہ سگار بھی گزارہ ہی کا ہوگا کریکٹ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گوگا اور گزارہ گزارہ کی دشمنی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے اور پھر گزارہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے پیچھے کوئی گواہ نہیں چھوڑتا ہمیں اسی وقت چل کر پتہ لگانا ہے کہ گزارہ نے سامنے لے کمرے میں جس شخص پر فائرنگ کی ہے وہ کون ہے کیا وہ شخص اس تمام وردات کا اینی گواہ ہے اور اگر ہے تو کیا وہ اب تک زندہ ہے کریکٹ یار دیکھ تیرا اندازہ مجھے بالکل ٹھیک نظر آتا ہے ایک بات سن تیرے پاس وہ گزارہ کا اسکیچ ہے وہ تو اور وقت میرے پاس ہوتا ہے ہے لیٹس گو ساتھیو تم لوگوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ گوگا کو میں نے اسی کے ہوتل میں کتے کی موت مار دیا ہے اور وہاں موجود تمام مینی گواہوں کا صفاہیہ کر دیا ہے تاکہ قانون کے لمبے ہاتھ ہم تک نہ پہن سکیں تو لوگ میرے جان نسار کو یہ کام میں تم لوگوں کو بھی سوم سکتا تھا لیکن نہیں گزارہ تب مطمئن ہوتا ہے اسے تب خوشی ہوتی ہے جب اس قسم کا کام وہ خود کری اور تم لوگ جانتے ہو کہ گزارہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے آپ سے مل کے بہت خوش ہوئی موسین فراز شیخ انسپیکٹر خان آئیے تشریفہ کیا شکریہ تینک یو ابھی تھوڑی جھر پہلے سامنے والی بیلڈنگ کی چھت سے آپ کے کمرے پر فائرنگ ہوئی تھی جی ہاں اس فائرنگ سے سامنے والی کھڑکی کا شیشہ اور ایک بلپ ٹوٹا ہے پہچانی ہے کہ آپ کا تاکھپ کرنے والا یہ چہرہ تو نہیں تھا دیکھ کے بتائیے یہ وہ آدمی تو نہیں تھا جس نے آپ پہ گولی چلائی دیکھئے غور سے جی میں محسوس تو کر سکتا ہوں پر افسوس میں دیکھ نہیں سکتا کیا آپ بلکل نہیں دیکھ سکتے جی ہاں میں بلکل دیکھ نہیں سکتا میری آنکھیں بے نور ہیں اور کچھ ایزی ایزی فرس ایب ایم سوری ایم سوری لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے دنیا کو دیکھے بغیر اتنے سارے ناویل لکھ دھالی میں اندھا پیدا نہیں ہوا تھا اس دنیا نے میری آنکھیں چھین لیا کیا کوئی حادثہ ہو گیا تھا حادثہ ایک قیامت تھی جو مجھ پر گزری کار کے ایک حادثے میں محسوس صاحب کی آنکھیں بے نور ہو گئی ان آنکھوں کا کیا فائدہ جن میں صرف آنسو رہتے ہیں اس دنیا کو دیکھنے کا کیا فائدہ جو پل بھر میں بدل جاتی ہے انسپیکٹر صاحب اب مجھے دیکھنے کوئی تمند نہیں ہے اس حالت میں تو آپ گزارہ کے لیے بہت آسان ٹارگٹ ثابت ہوں گے خان ان کی سیکیورٹی کا انتظام کرو گزارہ آپ کو نہیں چھوڑے گا کیا وہ مجھے صرف اس لیے مارا چاہتا ہے کہ میں اس کے خلاف لکھتا ہوں یہ نہیں خلط فہمی کی وجہ سے وہ آپ کو اینی گواس سمجھتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزارہ جب اپنے حریف گوگا پر گولیاں چلا رہا تھا اس وقت یہ باہر نکلے وہ یہ سمجھا کہ انہوں نے گوگا کو مارتے ہوئے دیکھ لیا ہے اس نے تاغب کیا اور آپ پر فائر کیا کریکٹ اور ہم لوگ وہاں ان موقع پر پہنچ گئے لیکن وہ وہاں سے فرار ہو گیا فرار صاحب آپ کی زندگی خطرے میں ہیں ہم آپ کو کسی محفوظ مقام پر لے جا کے رکھنا چاہتے زندگی اور موت صرف خدا کے ہاتھ میں ہوتی انسپیکٹر صاحب اگر میری موت گزارہ کے ہاتھوں رکھی ہے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا چارم پوچھ کر موت کے کوئے میں چلان لگا دینا بھادرے نئے خودکشی ہے آپ کو زندگی نہ ہوگا اپنے لیے نہیں تو ان دکھے انسانوں کے لیے جن کی رگوں میں گزارہ سیر پھیلا رہا ہے سیر گزارہ جیسے بد کردار لوگوں کے خلاف جو آپ نے مہم چلا رکھی ہے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا محسن بیٹا یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ٹھیک ہے آپ لوگ جو چاہیں گے وہ یہ ہوگا ہمیں صرف آپ کا تعاون چاہیے تاکہ ہم آپ کو سیڑی بنا کر گزارہ جیسے خوفناک مجرم کی شیرک تک پہنسکیں قسم ہے پیدا کرنے والے کی انسانیت کے دشمنوں کو صفائے ہستی سے ختم کرنے کے لیے میں اپنی جان خوربان کر دوں گا تم اندھر جاؤ پیچھے تم اندھر گیٹ کے پاس مستر و دیکھو یہ کون سے جبہ ہے یہ ہمارا خاص بنگلہ ہے مستر فاراز نارکوٹکس کے گواؤں کو ہم یہاں دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھتے ہیں آپ یہاں کھل کر رہے ہیں مستر فاراز نہ یہاں کوئی گولی آسکتی ہے اور نہ آپ کا کوئی دشمن مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا جب تک گزارہ قانون کی گرفت میں نہیں آجاتا تو ہم چلیں مستر خان چلیں میرا خیلے شیخ بھی اپنے خم سے فارغ ہو گیا ہوگا اوکے بابا 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 آج تئیس تاریک نہیں ہے بابا نہیں بیٹا تئیس تاریک کو تم دونوں لندن سے زیوانہ ہوئے تھے آج تو چوبیس ہے بارکا سٹول اس تئیس اور چوبیس تاریک چکر میں میں پہلے بھی ایک بہت خوبصورت الجن میں پھانس گیا تھا بابا بابا کا بابا مووو کون ہے تو میں جو کوئی بھی ہوں شرم نیاد یہ اپنے بہن کو ستا رہا ہے پاکچا بے جانتا نہیں میرا نام گلیا ہے اور میرا نام ہے موسن گلی کے کتوں سے میں کبھی ڈر کے نہیں بھاگا ہوں گلیا آپ فکر مت کریں ان سب سے تمہیں ابھی نپڑتا آپ کو چھوٹا نہیں آئی آجی 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 کوئی بات نہیں ہے دائیا آتھری تو آجی 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 آ موسیقی موسیقی میں چلی جاؤں گی میرے پاس گاڑی ہے نا جی نہیں میں چلی جاؤں گی اچھا تو پہلے بعد میں کالیا والیا کو سما لیے گا کالیا سنے ہاں جی آپ کہاں جا رہے ہیں جنت کی طرف میرا مطلب ہے جنت پلازا کی طرف اچھا مجھے بھی میں جانا ہے اچھا دونوں جنت کی طرف جا رہے ہیں بیٹھے 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 اس کالیا سے پیچھا چھوٹا تو اب یہ گوریا پیچھے پڑ گیا دیکھے جناب میں تو آپ کا شکریہ ادا کر چکی ہوں اب آپ میرا پیچھے کیوں کر رہے ہیں دیکھے میس بینام اتفاق سیز بیلے میں مجھے بھی جانا ہے دیکھے میسٹر ان بنافتی اتفاقات سے میں اچھی طرح واقف ہوں میرا پیچھے چھوٹ دیں موسیقی تم دیکھو تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ ارنہ تمہارا بہت برا حشر ہوگا کیا ہو رہا ہے دیکھو یہ مجھے اس وقت سے تنگ کر رہا ہے کون ہے یہ آدمی یہ ساتھیں شریف دیکھنے میں تو بھولے بھالے ہیں مگر ہیں دس نمری اے میسٹر میں تم جیسے شریف آدمی کو اچھی طرح جانتی ہوں موسیقی موسیقی اب تک تو آپ دونوں بولتی نہیں میں سنتا رہا ہوں اب میں آپ دونوں کی بولتی بند کر دوں اب یہی بولتے رہوگے اندر بھی آوگے چلو 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 اور موسیقی کب آئے عجیبا ستفاق سے آج ہی پہنچ ہوں جسے تُو بُرا بھلا کہہ رہی تھی نا یہ میرا کزن ہے لاہور میں رہتا ہے اور آپ کی تاریخ یہ میری پیار اسی سہیلی انیتا ہے میرے ساتھ اسی فلاٹ پہ رہتی سوری میں نے آپ کو بُرا بھلا کہا آپ ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم یہ آپ کی باتیں کچھ اتنی گرم تھی کچھ ٹھنڈا پیلائیں تو بہتر ہوگی آہا کیوں نہیں بیٹھو نا تم نے مجھے ہمیشہ کی طرح ان فارم کیوں نہیں کیا دیکھو بھئی تمہارے یہ فون کا نا ہونا بھی ایک مجبوری ہے اور پھر ویسے بھی میں تمہیں سر پرائز دینا چاہتا تھا اور راستے میں یہ پرائز مل گیا بڑی اونچی چیز ہے میری یہ سہیلی ہاں مگر غنڈوں کے معاملے بچاری تھوڑی سی کمزور ہیں ویسے بڑا مزہ آتا کہ تم فلائٹ میں نہ ہوتی پھر کیا کرتے تم دونوں پھر کیا کرتے میں میں اندر آنے کی کوشش کرتا وہ مجھے باہر نکالنے کیلئی شور مچاتی لوگ جمع ہو جاتے مجھے جھوٹے پڑتے ڈنڈے پڑتے پولیس آتی مجھے پکڑ کے بند کر دیتی اور پھر تم پولیس ٹیشن آگے کہتے کیوں اے سوڑے ہاں نو آیا ہے سوڑے ہاں پہنج ہی لگتا ہے سوڑے ہاں اچھا سنو مجھے جلدی ہے فلائٹ پہ جانے کی لنسے واپسی پہ ملاقات ہوگی تم آج جا رہی ہو تم واپس کب آؤں ہوگی ہاں 24th morning کو اچھا تو پھر ایک پرامس کرو کہ 24 تاریک کو سارے دن اور ساری رات تم اور انیتا میری مہمان رہوگی کیا مطلب بھئی انجوئے کریں گے ڈن ڈن ڈا 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 دیکھئے پائی سٹار روٹر میں دینر پر جانا ہے بہت اچھے خبر پینکی آئے گا ارے بھریا نیتا اتنی سیمی بھی کیوں بیٹھیا کہیں وہ گھر کے دورے کا یاد تو نہیں آ رہا ارے بھائی وہ صرف ایک مزاق تھا کہیں دل کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں تراصل اس شہر میں میرے بھائی کا ایک چھوٹا سا خاندھان آباد تھا بھائی صاحب نورکوٹک کنٹرول بورٹ کے نمائندے تھے ایک دن اچانک پتا چلا کہ میری بھائی کا قتل ہو چکا ہے میں نے اپنے بھائی اور بھتیجے کو بہت تلاش کیا لیکن کہیں پتا نہ چلا تھانوں کی خاک تک چھانی لیکن کچھ حاصل نہ ہوا پھرحال میں سنگیتہ کے ساتھ رہ رہی ہوں اور نیوز ٹائم میں ریپورٹنگ کا کام سیکھ رہی ہوں یہ میری فیملی کی تصفیر ہے اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنے بھائی اور بھتیجے کو ڈھونڈوں کیونکہ ان کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اپنے بڑے حادثے کے بعد آپ کا ٹوٹ پوٹ جانا ایک فطری عمل ہے لیکن اگر آپ اپنے بھائی اور بھتیجے کو ڈھونڈنا ہی چاہتی ہیں تو پھر میرے مشورگ عمل کیجئے آپ بتائیے میں ضرور مانوں گی اچھا تو مشورہ نمبر ایک کہ پہلے جو غموں کا خول آپ نے اپنے اوپر چڑھائے ہوا ہے ان کو اتارنا ہوگا اور مشورہ نمبر دو کہ جب تک وہ ملنے جاتے آپ کو باہر میرے ساتھ نکل کر انہیں تلاش کرنا ہوگا اب مسکرائی ٹھیک ہے ایکسلن نظر تم سے ملا کر دیوانے ہو گئے ہم نظر تم سے ملا کر دیوانے ہو گئے ہم نظر تم سے ملا کر دیوانے ہو گئے ہم نظر تم سے ملا کر دیوانے ہو گئے ہم نہیں انکار ہم کو ابھی ہم اجنبی ہے نہیں انکار ہم کو ابھی ہم اجنبی ہے مگر انجان یوں تو سفر میں ہم سب سے ملا کر دیوانے ہو گئے ہم نظر تم سے ملا کر دیوانے ہو گئے ہم نہ تم بھی نجی سکیں گے دور جاؤں نہ سنم نظر تم سے ملا کر موسیقی موسیقی عشق تو ہے عبادت نور ہے یہ خدا کا موسیقی عشق تو ہے عبادت نور ہے یہ خدا کا موسیقی 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 نظر تم سے ملا کر دیوانے ہو گئے ہم نہ تم بھی نجی سکیں گے دور جاؤں نہ سنم نظر تم سے ملا کر موسیقی بابا میرے لئے رات اور دل میں فرق کیا رہ گیا ہے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور رات ہی رات ہے موسیقی 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 ان سب کو حوالات میں بند کر دو لے جاؤ چلو تو چلو ابے اوہ کالیا ادھر مردانے میں دیکھ ہلا یار تاریخ تُنہے دیکھا کہ ان کے چہروں پہ کتنی ماسومیت ہے ذرا سوچ ان کے ماں باپ کے چہروں پہ کتنی یتیمیت ہوگی آئیے میں یاد آیا آپ اپنے بھائی رفیق صاحب جو نارکوٹیک ٹنٹرول بورٹ کے نمائنے تھے ان کی کیس کے سلسلے میں آئی تھی چی ہاں آپ رفیق صاحب کی بہن تو نہیں چی ہاں آپ بھائی جان کو جانتے ہیں میرا نام شیخ ہے میں نارکوٹیکس کنٹرول بورٹ کا نمائندہ ہوں میس انیتا کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں جی پوچھی میڈم میرے دل اور دماغ میں شک کے کیلوں کی جنگ ہو رہی ہے آپ نے اتنے سارے بدماشوں کو سمین چاٹنے پر مجبور کر دیا آئی لائک یور شولڈر آر ایو بلیک بیلٹ ہولڈر اس سے بھی بڑھ کر ہوں مجھ میں بدلے اور انتقام کی جواک جل رہی ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں کو لوہے کا بنا لیا ہے ہم آپ کے بھائی رفیق صاحب کے بارے میں کچھ کچھ جانتے ہیں کیا آپ تفصیل بتانا پسند فرمائیں گے اس کیس کی اس کیس کی تفصیل میرا یہ بھتیجہ پمو آپ کو بتائے گا جس سے میں نے آج ہی ان بدماشوں کے چنگل سے بچائے ہیں یہاں ہو بیٹے بیٹے آپ بتائیں گے اس رات آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا انکل اس رات امی اور میں گھر پر اکیلے تھے بیٹا بیٹا پمو ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھو اور بتاؤ کہ وہ آدمی تو نہیں جو تمہارے اببو کو اٹھا کے لے گا یہاں یہی وہ قاتل لگتا ہے جس نے میری ماں کو مار ڈالا اور اببو کو اٹھا کے لے گا یہ اس کیس انٹرنیشنل سمگلر گزارہ کا ہے گزارہ میں اسے سمندر کی کہرائیوں سے بھی کھوچ کر نکالوں گی شاباش یہ ہوئی نا شیرنیو والی بات مگر دھیان رکھنا یہ کام ہے بڑی رازداری کا کہیں جوش میں آ کر گزارہ کو اخبار کی سرخی نہ بنا دینا ورنہ وہ خطرناک مجرم گت کی طرح پھڑ پھڑا کر اُڑ جائے گا کیا خبر لائے ہو بری قبر ہے باف جو خبر ہے جلدی سنا دو جو شخص آپ کی گولیوں سے پچ گیا وہ نوول نگار فراز ہے جو اپنے نوولوں میں ہمارے خلاف زہر اگلتا رہا ہے لیکن اب وہ اس کمرے میں بھی نہیں ہے کمرے میں بھی نہیں ہے اگر وہ کمرے میں بھی نہیں ہے تو یقینا پولیس کی تحویل میں ہوگا آئی جی پولیس نے پرسو ہوگا کی مرڈر کی بریفنگ کے لیے کراچی میں پریس کانفرنس بلوائی ہے اگر فراز پولیس کی تحویل میں نہ ہوا تو پھر ریٹا تم پریس کانفرنس اٹینڈ کروگی کراچی جا کر اوکے بوس انڈرسٹینڈ آپ نہیں ہیں جی آئی ام فرام کراچی ڈیلی اب جبکہ پریس کے تمام لوگ یہاں موجود ہیں تو انسپیکٹر جنرل پولیس آپ سے خطاب کریں گے سر خواتین و حضرات ہوتل مڈیسٹ میں امباد کی جو واردات ہوئی تھی اس میں گوگا نامی بدنام اسمگلر مارا گیا اس کو اور وہاں پر موجود تمام اینی گواہوں کو مارنے والا ایک انٹرنیشنل اسمگلر ہے جو کبھی گوگا کا دوست تھا ہمارے ان پولیس افسروں نے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے مجرم اس وقت ہماری مٹھی میں ہے مگر ہم اس کا نام راز میں رکھنا چاہتے ہیں سر کبھی اس طرح کی واردات ہوتی ہے تو عوام کو پرسکون رکھنے یا بہلانے کے لیے اس طرح کی کانفرنس بلائی جاتی ہے اور اس طرح کی بیان دیے جاتے ہیں اگر مجرم آپ کی مٹھی میں ہیں تو آپ اسے گرفتار کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھئے موترمہ اس کیس کی نویت بلکل مختلف ہے موکہ واردات کا اینی گواہ ہماری تحویل میں ہے سر کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ گواہ کون ہوگا مستر شیخ سر دیکھیں جناب جب مجرم کو ہم عدالت میں لے کر جائیں گے تو اینی گواہ بھی آپ کے سامنے ہوگا that's all for today gentlemen آئیے چاہے آپ کی منتظر ہے سر سر کیا میں اس کیس کے سلسلے میں آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتی ہوں نہیں جی بلکل نہیں پلیز بتائیے کیا واقعی ہو اینی گواہ آپ کی تحویل میں ہے دیکھیں جی آپ کے سوال کا جواب تو آئی جی صاحب دے چکے ہیں I'm sorry مجھے نزلہ میرا ایکان بند ہے دیکھیں اگر کوئی اینی گواہ واقعی آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ نے اسے چھپا کر کیوں رکھا ہے دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ میں شکل سے تھوڑا سا بے وقوف ہوں لیکن اب اتنا بھی نہیں ہوں کہ آپ کے غصہ دلانے پر آکے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محترم کون ہے اور ہم نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے بی بی یہ ایک راز ہے اور یہ راز ہمیشہ رازی رہے گا اگر یہ راز ہے تو میں اس راز کی تہہ تک پہنچوں گی پمو تم ایسا کرو ان پولیس والوں کی گاڑی میں چھپ کر بیٹھ جاؤ تکی میں اور دیکھو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں فکر مت کرنا میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گی خیال سے موسیقی 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 بس رفاراز آپ کو یہاں کوئی پرابلم تو نہیں جی پرابلم تو کوئی نہیں ہے بس یوں لگتا ہے جیسے آپ لوگوں نے مجھے قید کر دیا آپ غلط سمجھ رہے ہیں فراز صاحب آپ قید نہیں ہیں آپ وی آئی پی ہیں اور وی آئی پی کی سیکیورٹی اسی طرح رینج کی جاتی ہے لیکن یہ پہرا کب تک رہ گا جب تک مجرم ہماری گرفت میں نہ جائے تب تک آپ کی حفاظت ہمارے لئے لازمی ہے اور چیرمند صاحب نے آپ کی سیکیورٹی کے لئے خاص طور پر ہدایت دی ہے اور آپ کو شاید یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بنگلے کے چاروں طرف اتنا سخت پہرا ہے کہ چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا لیکن کیا یہ پہرا دشمند کو بتانے کیلئے کافی نہیں ہے کہ اس گھر میں کوئی خاص شخص رہتا ہے ہاں تاریخ میرا خیال ہے کہ مستر فراز کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے گزارہ کی نظر باقی بہت تیز ہے ہم نے تو مستر فراز آپ کی سیکیورٹی کا بڑا ٹائٹ انتظام کیا تھا لیکن اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو خاننا ای تنک we'll have to speak to the commissioner let's go let's go دیکھا اس چونس دیکھا دیکھا آمن کریا مسحوانی دیکھا مستید عموس ی ایک آئیڈی آیا کون ماسی کمرہ صاف کرنے آئی ہوں آجا آپ پھراسہ بے تم کون ہو سر میں ایک اخبار کی کرائم ریپورٹر ہوں بڑی مشکل سے حلیہ بدل کر آپ تک پہنچی ہوں سب لوگ آپ کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین ہیں سر پلیز آپ مجھے اپنا انٹرویو دے دیجئے پلیز مجھے انٹرویو دے دیجئے میرا کیریئر بن جائے گا سر یہ آواز یہ آواز تو میرے ماں سے کی کونچ ہے اس آواز کو اگر میں بھولنا بچاؤں تو کبھی نہیں بھول سکتا موسیقی بس اتنا ہی کہنا ہے مر جائیں گے بچھڑی اگل تم سے ہم مر جائیں گے بچھڑی اگل تم سے ہم بس اتنا ہی کہنا ہے اے ہم دم ہو جب تک جا ہے چاہیں گے تم موسیقی 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 یہ احساس نہیں تھا کتنا کوئی بھی دل کے پاس نہیں تھا تم جانم ہو میری جانم مر جائیں گے بچھڑی اگر تم سے ہوں موسیقی مجھے کچھ ڈالوں تم پاپنی ڈالوں میں ہو موڑے کئی نہ آجائی نہ ہو می موسیقی موڑے کئی نہ آجائی نہ ہو می موسیقی بس اتنا ہی کہنا ہے اے ہم دم مر جائیں گے بچھڑی اگر تم سے ہوں مر جائیں گے بچھڑی اگر تم سے ہوں موسیقی 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 اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ اینی گواہ کوئی اور نہیں مشہور ناویل نگار فراس ہے جو کسی حادثے میں اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکا ہے مجھے پہلے نہیں معلوم تھا میں نے صرف فراس کا نام سنا تھا اب میں نے آپ کی اینی گواہ فراس کو تیک پلیا ہے جن کی زور سے میرا بہت گہرا تعلق ہے مگر ایک نا بھی نہ شخص اینی گواہ کیسی ہو سکتا ہے میسہ نیتہ میں تمہارے سوال کا جواب دینے کی غلطی نہیں کروں گا تم نے یہاں کر بہت بڑی غلطی کی ہے میسہ نیتہ ہمارا مقابلہ قزارہ جیسے چالاک اور خطرناک مجرم سے ہے اس کے آدمی شکاری کتوں کی طرح فراس کی بو سنتے پھر رہے ہیں انیتہ اگر انہوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو یاد رکھنا فراس کے ساتھ تم بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھ ہوگی میں اپنی چاند تو دے سکتی ہوں مگر فراس کے زندگی پر آج سے ہی آنے دوں گی اگر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی دونوں آنکھیں نکال کر اس کی ہٹھیلی پر رکھتوں گی بزارہ سے ٹکر لینا تم جیسی نازوک عورتوں کا کام نہیں ہے حسینہ وہ ہمارا مجرم ہے ہم اس سے نہیں پڑ لیں گے عورت کمزور ضرور ہے مگر جب وہ انتقام لینے پر آتی ہے تو جوالہ مکھی بن جاتی ہے بزارہ آپ ہی کا نہیں میرا بھی مجرم ہے اسے کتے کی موت مارنے کے لیے میں آپ کے سمندر سے بھی گزو سکتی ہوں مجھے تو یہ حسینہ نہیں بلکہ خطرناک حسینہ معلوم ہو رہی ہے آج سے میں آپ کو خطرناک حسینہ ہی ہوں گا نہیں میرا دوسرا نام گزارہ کی موت ہے اگر آپ لوگ مجھے اپنا راستار بنا لیں تو میں آپ سے دو قدم آگے کھڑی ہو کر اس موت کے صداغر کا مقابلہ کروں گی آنٹی اس موہے میں آپ اکیلی نہیں ہوں گی پامو بھی آپ کے ساتھ ہوگا شاباز شیر لگے بیٹا شیر اگر تم میں یہ جذبہ ہے تو پھر آج آؤ ہم سب مل کر قسم خاتے ہیں کہ گزارہ کی موت ہماری زندگی ہے موسیقی موسیقی میں ایک ضروری کام سے لنڈن جا رہا ہوں لنڈن جا رہا ہوں لنڈن جا رہا ہوں تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے میں تمہیں زندگی بھر کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں ارے بھائی پندرہ بیس دن کے تو بات ہے اور ہر روز میں تمہیں اپنی مصروفیات سے آگاہ کرتا رہوں گا بس یوں سمجھ لو جیسے ہر روز تمہیں میرا ایک محبت نامہ ملتا رہا اور جیسے کام ختم ہوگا واپس آ جاؤں گا نا جانے میرا دل کیوں گھبرا رہے سنگیتا کو کیا بتائیں گے تمہارے دماغ پہ تو سنگیتا بھوت کی طرح سوار ہے انیتا تم ہی میری زندگی کا پہلا اور آخری پیار ہو اور اب زندگی بھر ہم تمہارے ہیں اور تم ہمارے ہو ارے کچھ بھوٹو تو ارے کچھ بھوٹو تو ارے کچھ بھوٹو تو ارے کچھ بھوٹو تو موسیقی کون کہتا ہے ہم تمہارے ہیں موسیقی 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 آہ ہم سے ملتا جلتا ایسا کون تمہارا ہے کون تمہاری ہے جی چیتاں انداز ہمارا ہے مرنے بھی نظروں سے دیکھو تو اس سو جانو گے مرنے بھی نظروں سے دیکھو تو اس سو جانو گے کہے بھی تو وہ کون ہے جو کتنے پیارے ہیں سامنے وہ ہے جو ہمارے ہیں من سے کہنا ہے من سے کہنا ہے ہم تمہارے ہیں موسیقی 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 بھی ہے ہائی جن بیمار ہیں مجھے آج ہی ان کے پاس پہنچنا ہے تو پھر تو ابھی کی فلائٹ سے چلی جا میں سیٹ کا آرینجمنٹ کر دیتی ہوں تو کتنی اچھی ہے سنگیتہ تیری محبت تیرا پیار یہ گھر میں کبھی نہیں بھول سکوں گی میرے خیال میں تمہیں پیکنگ کر لینی چاہیے وانہ تمہاری فلائٹ نہیں سو جائے گی محسنکہ کو خات تو نہیں آیا ہاں آج ہی آیا ہے اچھا وہ میں نے اس سے کچھ چیزیں مگوائی تھی ان کے بارے میں لکھا ہے کچھ اس نے نہیں تو کچھ پرسنل باتیں لکھی ہیں وہ کہیں باہر جا رہا ہے میں خط کا جواب اس کے نئے ایڈریس پر دوں گی ہاں آہ نیتہ سنو خوشی اور پریشانی ایک ساتھ لے کر جا رہی ہو شاید کسی چیز کی ضرورت پر جائے آہ یار یہ رکھ لو محسن کا پتہ مجھے کیسے ملے گا میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ ہاں ہاں میں اسے بتا دوں گی کہ تم اپنے بھائی کے پاس چلی گئی ہو اور وہ چیزیں تم یہاں بجوا دینا اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ میں نے اخبار کی نوکری چھوڑ دی ہے ملازمت یہ شہر مجھے سب کچھ بھول گئی تو نہیں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں میں اب جائے گی بھی یا نہیں جاتے ہوں ملتی ہو گئی آنٹی آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی پامو جب میں خود ہی نہ سمجھ سکی کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو گیا تو تم کیا سمجھو گے چلو اب سو جاؤ اپنے نیند کیوں خراب کرتے ہو نہیں آنٹی جب تک آپ نہیں سویں گی میں بھی جاگتا روں گا ملتا رات بہت ہوگی اب سو جاؤ سو جاؤں ملتا رات بہت ٹاکسی اسکیوز می یہ پروپرائیٹر کا آفیس کا ہے سیدھے جا کے پہلا لپ آچھا تینکیو اسکیوز می مجھے مسانیتا سے ملنا ہے ہاں انیتا تو جو آپ چھوڑ کر جا چکی ہے کہاں یہ تو میں نہیں بتا سکتی کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ موکری چھوڑنے کی کیا وجہ تھی جانا کچھ سے ایک ٹیلیگرام ملا تھا کیا اس نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیلیگرام کس کا ہے اور کہاں سے آئے تھا یہ اس کا پرسنل معاملہ تھا میرا مطلب ہے اس کا ذاتی معاملہ ذاتی معاملہ نیتا کہا ذاتی معاملہ کیا ہو سکتا مجھے یقین تھا محسن آج تم ضرور آوگے رستم نے مجھے تمہارے آنے کی خبر دے دی تھی مگر تم اتنے دن کہا رہی یار وہ مجھے لند میں گراؤنڈ ہونا پڑ گیا تھا بیٹھو نا بیٹھو محسن چوبیس تاریخ کو تمہیں میرا انچار کرنا پڑا آج کہیں چلتے ہیں خوب انچوائی کریں گے اور دل کی باتیں بھی کریں گے انیتا کا ہے ہاں یار تم کچھ پریشان ہے میں نے تم سے انیتا کے بارے میں پوچھا ہے اور میں تم سے تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہوں سنگیتا میں صرف انیتا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تم اس کے بارے میں اتنا پریشان کیوں ہوں اس سے کیا تعلق ہے تمہارا انیتا میری زندگی ہے اور یہ فیصلہ تم نے کب کیا اس فیصلے سے پریشانی تمہیں کیوں ہے اس لیے کہ تم نے یہ فیصلہ میرا ارادہ پوچھے بغیر کیا ہے تمہارا ارادہ کیا تھا میں تمہیں بتا نہ سکی محسن کہ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے صرف تمہارے ہی خواب دیکھیں تم نے وہ سارا زمانہ وہ سارے موسم اور وہ بچپن کا ساتھ کیسے بھلا دیا سنگیتا سیپ میں ایک ہی بون موٹی بنا کرتی ہے سارا سمندر موٹی کبھی نہیں بن سکتا کبھی کبھی لوگ زندگی بھر ساتھ رہ کر بھی اجنبی رہتے ہیں پر کبھی صرف ایک پل کے لئے نظر کا مل جانا ہی سندگی بھر کا ساتھ بن جاتا ہے مجھے افسوس ہے محسن تم نے اپنی سیج کے لئے باسی پھول چنا اور وہ بھی تم سے چھن گیا میں سمجھا نہیں انیتا اپنے شوہر کے پاس چلی گئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں وہ ہی بتا رہی ہوں جو انیتا کے فریب نے تمہاری محبت کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ اپنے شوہر کے پاس جاتے ہوئے مجھ سے پانچزار روپے قرض بھی لے گئی اور نوکری بھی چھوڑ گئی سندگیتا تم سچ کہہ رہی ہو ہاں محسن تم سچ کہہ رہے ہو ہاں کاش وہ مجھے ایک بار مل جا اس سے صرف اتنا پوچھوں کہ وہ پھول بن کر مجھے ملی تھی مگر کانٹا بن کے میرے سینے میں کیوں اتر گئی محسن 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 سندگیتا اندر آجاؤ موسیقی 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 مستی میں جھومتا سماں تنہائی یہ جوا جواں ہو جائیں دو جوانیاں پیار میں گلوں اس طرح جان جان چھوڑ کر جاؤ نا دور جاؤ نہ تم زلم ڈھاؤ نہ تم کیوں بہانے بناؤ نہ تم مستی میں جھومتا سماں تنہائی یہ جوا جواں ہو جائیں دو جوانیاں پیار میں گل یہ پھول ساں تنجل رہا نس نس میں جوالا بڑے تم بال دو سارا سنن جلدی جلانی کہے یہ پھول ساں تنجل رہا نس نس میں جوالا بڑے تم بال دو سارا سنن جلدی جلانی کہے مستی میں جھومتا سماں تنہائی یہ جوا جوا ہو جائیں دو جوانیاں جار میں گل کس طرح جالے جاؤں چھوڑ کھوئے جاؤں موسیقی 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 کون محو بیٹا موسیقی آپ کے ساتھ کون ہے بابا ایک لڑکی ہے جو اپنے بغلے کے اردگرد مڈلارہی تھی آپ نے اس سے پوچھا نہیں یہاں کیوں آئی ہے پوچھا تھا بیٹا اپنے آپ کو کسی اکبار کی ریپورٹر بتاتی تم فکر کیوں کرتے ہو بیٹا میں ابھی گارڈ کو فون کرتا ہوں حقیقت کا پتہ خود با خود چل جائے جی بابا گارڈ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ وہی ریپورٹر تو نہیں ہے جو کل میرا انٹرویو لینے آئی تھی جی بابا میں انہیں انٹرویو دوں گا مگر وہ پولیس والے آپ جا کے آرام کیجئے ٹھیک ہے مگر بیٹا ایک بات کیا دکھنا تم اپنی زندگی داؤ پہ لگا رہے ہو میں تمہیں پہچان گیا آنیتا کیا صرف تم مجھے اتنا بتا سکتی ہو کیوں تمہارا پیار قسمی وادے سب ایک فرید تھا تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا آنیتا جب یہ راز کھل ہی گیا ہے کہ میں آنیتا ہوں تو پھر سنو جسے میں اپنا دوست اور ہمدر سمجھتی تھی اس نے مجھے تم سے جدا کرنے کے لیے تھوکے اور فرید کی دلدل میں دھکیل دیا میں تم سے پیار کرنے والی وہی انیتا ہوں محسن جو پہلے تھی نہیں تم وہ خوبصورت ناغن ہو جو صرف تسنا اور دھوکہ دینا جانتی ہے نہیں میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی تم جھوٹ بولتی ہو انسان زندگی میں ایک بار دھوکہ کھتا ہے بار بار نہیں بار بار نہیں تم انٹرویو کا ڈھونگ رہا کے میرا خوش لگانے آئی ہو اور یہ دیکھنے آئی ہو کہ تمہارا شکار موجود ہے کی نہیں تاکہ تم گزارہ سے میری نشاندہی کی قیمت وصل کر سکھو مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگا کر میری محبت کو رسوا مت کرو میں تو دل کی ہاتھوں مجھ پور ہو کر تمہیں ایک نظر دیکھنے چلی آئی تھی تمہارا شوہر جو گھر میں موجود ہے جس سے تم بے بنا محبت کرتی ہوں مجھ سے ملنے کیوں چلی آئی یہ کیا کہہ رہے ہو تم میرا کوئی شوہر انہا میں کسی کی بیوی ہوں میرے خلاف سنگیتہ نے تمہارے کان پر رہے ہیں یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں جھوٹ ہیں اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ تمہارے شوہر کے ٹیلیگرام ملنے پر تم نے سنگیتہ کے گھر جا کے اپنے شوہر کے ملنے کی خوشخبری سنائی تھی اور کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ سنگیتہ کے گھر جا کے تم نے کہا کہ تم نوکری چھوڑ کے آئی ہو اور تمہارے پاس اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے ایک بھوٹی کوڑی نہیں ہے اور کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ سنگیتہ سے تم نے پانچ ہزار روپے لیے اور اپنے شوہر کا پتہ بدائے بغیر چلی گئی چک ہو جاؤ اس سے آگے ایک لفظ بھی نہ بولنا اب تک تم بولتے رہے اور میں سنتی اور برداشت کرتی نہیں اب میں بولوں گی اور تم سنو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سنگیتہ خودگرزی اور حسد کی آگ میں جل کر ایک بھائی کی رشتے کو چوہر کا نام دینے کی زلیل حرکت کرے گی تم کیا جانو کہ آفیس میں مجھے جو ٹیلی گرام ملا وہ میرے کھوئے ہوئے بھائی کا تھا میرا بھائی جو ہسپتال میں رخمی حالت سے پڑا تھا بھائی 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 بیٹی میں نارکوٹک کنٹرول بوٹ کا چیرمن ہوں میں نے ہی تمہیں تار دے کر یہاں بلوایا میرے بھائی کو یہ کیا ہو گیا میں بھی کتنی بن نصیب ہوں اپنے بھائی سے ملی بھی تو کیسے حال میں لیکن یہ سب کیسے اور کیوں ہو گیا انہیں کچھ دیر کے لیے ہوش آیا تو انہوں نے بتایا کہ گزارہ کیونکہ بیوی اور بچے کا قاتل ہے وہ انہیں اغوا کر کے لے گیا اور ریٹ فائل کے بارے میں پوچھتا رہا دوکتے صاحب کیسے ہیں میرے بھائیہ پلیز میرے بھائیہ کو بچا لیجیے ان کی بے ہوشی ایک خاص قسم کا کومہ ہے جو ہوں اور مہنوں تک دہ سکتا ہے کبھی چند دھموں کے لیے ہوش میں آ جائیں گے پھر بے ہوش ہو جائیں گے دوکتے صاحب میں یہ ہی رہنا چاہتے ہوں اب تم بھائی کی تماداری کے لیے ضرور رہیے مگر آپ کو ہماری نرس سے تاون کرنا ہوگا جی تین مہینے تک میرے بھائی کو ہوش نہ آیا میں ان کی زندگی کی دعا بن کر ان کے نرسی کھڑی رہی لیکن میں تمہیں ایک پل کو بھی نہیں بھول سکی نہ تمہارا پتا میرے پاس تھا اور نہ سنگیتہ نے میرے خط کا جواب دیا نہ میں تمہیں ٹھونڈ سکتی تھی اور نہ اپنے بھائی کو اس حالت میں چھوڑ سکتی تھی پھر وہ وقت آیا جب میرے بھائی کو ہوش آ گیا بھائیو 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 شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا اچھا ہوا تمہاری بھائیو تمہیں پتا ہے تمہاری بھائیو اور پموں کو ظالم انہ مار ڈالا ہے لیکن پموں زندہ ہے بھائیو آپ اکر نگرے آپ چلد اچھے ہو جائیں گے بھائیو میری بات مار سے سنو شاید میرا آخری وقت آ گیا ہے نہیں بھائیو آپ زندہ رہیں گے بھائیو آپ زندہ رہیں گے گازارہ کے خلاف ساری انفرمیشن اس ریڈ فائل میں اور وہ فائل ریڈ فائل کہاں ہے وہ فائل یہ فائل کا ہے بھائیو اور وہ فائل اور وہ فائل دکھر موسیقی موسیقی بابو کی ملکہ انیتا اپنے وعدے کے مطابق ہر روز تمہیں ایک محبت نامہ لکھ رہا ہوں امید ہے تمہیں مل رہا ہوگا یہ تم کیوں پڑھ رہی ہو یہ محسین کا خط ہے اور میرے لیے تمہارا اس خط کو پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں یہ خط میرے نام آیا ہے نام تو تمہارے ہے مگر پیغام میرے نام ہے محسین کو بھول جاؤ انیتا برنا میں سہیلی سے ساپ بھی بن سکتی ہوں تجھ میں اتنا سہر کیوں بھر گیا ہے میں نے محسین سے محبت ہی دکھی ہے کوئی گناہ نہیں کیا تم نے میرے خواب چھینے میں تمہارے ہر خواب کی تابعہ چھین لوں گی دوست یہ تو نہیں کرتے جو تم کر رہی ہے دشمن بھی وہ نہیں کیا کرتے جو تم نے کیا ہے انیتا تم نے میرے اعتبار کو دھوکا دیا ہے میں نے تیرے اعتبار کو دھوکا نہیں دیا صرف محسین کے پیار کا ساتھ دیا تھا مگر اب یہ ساتھ ٹوٹ چکا ہے محسین اب تمہارا بھی نہیں رہے گا اس سان فراموش چھلو اس حسان کی قیمت جو چند روز اس چھت کے نیچے رہنے کی صورت میں ملا تھا مجھے نہیں چاہیے میں تو خود دولت بانٹتی ہوں لیکن محبت دولت نہیں جو ہر انسان اپنی مرضی سے بانٹ لے محبت تو قسمت والوں کمتی ہے اور تُو بد قسمت ہے سنگیتا مجھے ساتھ ٹوٹ مجھے ساتھ ٹوٹ مجھے ساتھ ٹوٹ میں نے اپنے سارے دکھ پیتے دینوں کی ساری باتیں تمہارے سامنے رکھتی ہیں اب بھی اگر تم پتھر بنے رہے تو میں سمجھوں گی تمہیں زمانی کی باتوں بھی یقین ہے میری محبت پہ اعتبار نہیں بتاؤ محسن صرف شک بن کر سوچتے ہی رہو گے جب میری محبت کا اعتبار بھی کرو گے اگر تم آج بھی چپ رہے ہیں تو جان لو کہ میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گی میں مر جاؤں گی محسن ہاتھ بنے کے بعد اپنے آنکھیں بھی تمہیں دے کر جاؤں گی تاگی نہ گزے تم میری قبر کو دیکھو اور چالو کہ ببا کیا چیز ہے انیتا انیتا جب تک شاہے چاہیں گے تم کو ہم بس اتنا ہی کہنا ہے اے ہم دمو مر جائیں گے بچھڑی اگر تم سے ہم بس اتنا ہی کہنا ہے اے ہم دمو جب تک جاہے چاہیں گے تم کو ہم مرکن 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 کس جرم ہے آشی کے جرم میں کوئے بات نہیں جب دیر سے ملاقات ہو تو اسی طرح ملتے ہیں آپ دونوں کو بہت ہی مبارک ہو لیکن آپ سب لوگ یہاں کیسے ہیں بیڈم یہ تو ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے اس کمرے میں تو ہم نے ایک مایکرو فون لگا رکھا ہے جی ہاں اور اب میں وہ مایکرو فون نکال کے آپ کو ماف کیجئے گا قانون ذرا لڑ کھڑا گیا تھا اس کے ذریعے ہم نے آپ کی تمام رومانی اور جذباتی باتیں سن لی ہیں ان کو ہم نے علایدہ کر دیا گبرائیہ مت اس میں سے ہم نے ریٹ فائل کا ذکر نکال لیا ہے ہاں جسے تلاش کر کے گزارہ کو اور گزارہ جیسے مہاں گناہ گار کو جیل میں گزارہ کرنے پر مجبور کر دیں گے ہاں آج کے لئے سب کچھ اچھا ہو رہا ہے آنٹی آر آپ کے لئے تو بہت اچھا دن ہے انکل انیتا یہ بچہ کون ہے یہ پمو ہے میرے مرہوم بھائی کی نشانی پمو انکل کے پاس آو نا کیسے ہو بیٹا میں ٹھیک ہوں انکل آپ ضرور نیچے بیٹھیں گے اچھا تو بیٹھ گیا آپ کتنے سویٹ ہیں thank you آو آپ کتنے سویٹ ہیں زرہ نیچے بیٹھئیے آم اپنے پھالو گے کیا آپ لوگوں کو پورا یقین ہے کہ گزارہ جیسا بے رحم اور چالاک ملزم آپ لوگوں کے جال میں پھنس جائے گا بڑا ملزم ہمیشہ بڑی غلطی کرتا ہے اور اکھلا جاتا ہے آپ لوگ بات کیا کر رہے ہیں اگر آپ لوگ ہی پلانک فیل ہو گئی اور میرے محسن کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا نہیں جی ہم اپنی جان دے کر بھی فراہ صاحب کی جان بچائیں گے برنہ ہم بھی مر جائیں گے گزارہ آج ہر قیمت پر اپنے چشم دیدکوا کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اور نیورک کے صبح بارہ میں اس کی موت کی خبر شایع ہوگی فراہ صاحب یہ ٹرانس میٹر اپنے کان میں لگا لیجیے اس کو لگانے کے بعد وہ عقل کا اندھا گزارہ کبھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ دیکھ نہیں سکتے سیکٹری صاحب یہ ہمارا پلان نمبر تھرٹین ہے ہو سکتا ہے یہ پولس کی چال ہو وہ فراز کو چارہ بنا کر ہمیں پھانسنا چاہتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انیتا کی ریپورٹ اور پریس ریلیز صحیح ہو ہمیں اصلیت کی تہ تک پہنچنا چاہیے آج جواری ہوتل میں نیو یر نائپ منائی جائے گی اور اسی پارٹی کی آڑ میں ہم فراز کو ٹھک آنے لگا سکتے ہیں مجھے امید ہے ہماری یہ پلاننگ ضرور کامیاب ہوگی چھے لگتا ہے بہت لوگ ہیں ہاں بہت سارے لوگ ہیں گھبرانا مات تم سمجھے ہمارے آدمی چاروں طرف سے تمہیں اپنے گہرے میں لیا ہوگے الکل کانفیڈنس سے یہ آواز آرہی ہے دیکھو ہاں دیکھو میک موسیقی 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 مجھے مجھے پراس، سر ملوانا ہنری ملوان چل کھانسوم سب سوگ جو صور آپ ہم نے پارے کار کبھو ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام کیسے آپ خیر سے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے آئے انکل ہاں پیٹا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہوں پلیز ست داؤں ٹھیک ہے اللہ ڈالہ آنٹی وہ دیکھو مطلع کو ٹال دنا مسٹر فراس آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کریں گے مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا اچھا کوئی ذات نہیں آئیے آئیے ہمارے نصیب میں ہاں بھی لکھی ہوئے ہیں ہمارے نویے شکر ہاں 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 پھراز صاحب میں آپ کا بہت زبردست فین ہوں کتنے عرصے سے ملاقات کرنا چاہتا تھا اور آج ہو گئی جی مجھے بھی آپ سے ملکے بہت خوشی ہوئی گولنگل سر ہاں ہاں کیوں نہیں راہ صاحب لیجئے نا آپ کیوں زحمت کرتے ہیں زحمت کی کیا بات ہے پی جئے attention ladies and gentlemen نئے سال کے آمد کی خوشی میں اب سے ٹھیک چند لمبوں بعد hall کی lights بجھا دی جائیں گی and we'll celebrate the new year راہ صاحب پی جئے نا جی جی དیتی ۑ بہتی ۶ بہتی ۶ بہتنی عوضی فراظ ساب جیب پیپنیوی درکتو لیجی اپنا جی فراظ ساب پیپنیوید جیب پیپنیوید جی جی جیب پیپنیوید جی آره یہ تو اندار ہے حا لوگو مستر فراظ کو انن آ را کیا ہو کیا ہو what happened sir he's dead Pamu Tariq 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 Pamu 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 میں پوچھتا جاؤں تو انکار کرتا رہے دیکھتا ہوں تو کب تک انکار کرتا ہے پوچھتا جاؤں میں تُجھے نیزے ساتھ کنجوں تک لو مارگوز جیسے دس کتوں کی بجائے اس بچے جیسے ایک ساتھی بھی میرا ہوتا تو یہ پورا ملک میری مٹھے میں ہوتا کارے تائم آس انفراد آپ تیسے غریب ہوں گے دل میں میں وہ دل چیر دانوں گا اب تیرا پاپی میرا کھل نہیں کرتا موسیقی 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 میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پممو کو گزارہ کے آدمی اغوا کر کے لے گئے ہیں تاکہ اس سے پراغ کا پتہ معلوم کر سکیں ہم اپنا بھی یہ خیال ہے خیال آپ کا بھی یہ ہے تو پھر آپ لوگ گزارہ کے ٹھکانے پر جا کر پممو کو تلاش کیوں نہیں کرتے مشکل تو اس بات کیے کہ گزارہ کے ٹھکانے کا علم کسی کو نہیں ہے سمجھ میں آہ یاد آیا میں سنیتا آپ کے بھائی نے مرنے سے پہلے کسی ریٹ فائل کا ذکر کیا تھا ہاں مگر بلی بتا ہی نہیں سکی کہ فائل کہاں ہے ییس تاریخ یہ بتاؤ رفیق صاحب کی دھر کا سامان کہاں ہے وہ تو مال خانے میں پڑا ہے تو چل کے مال خانے میں دیکھتے ہیں اس کو میں خود جا کر وہاں کئی بار تلاش کر چکا ہوں مجھے وہاں سے کچھ نہیں ملا آپ خود جا کر تلاش کریں تاریخ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ دیکھنے میں اور حرج نہیں ہے میں بھی چلتی ہوں آئیے اس دکھرے پہ اتنی مٹی اور گرد کمرسکا میں سے ساف تو کرنا چاہیے یہ تو ریڈ فائل ہے ریڈ فائل چلا تیرا لاک لاک چکے اس فائل میں گازارہ کے تمام ٹھکانوں کا پتہ درج ہے آرے گازارہ کی تصویر بھی بچنا قانون سے گازارہ موسیقا کچھ پتا چلا؟ ہا بامو مل گیا بامو مل گیا؟ بامو 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 یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ بامو بامو یہ کیسے ہوا؟ کوئی میرے پامو کو بچا لوں کوئی سے بچا لوں اس نخصوم بچے کی لاش پورے دپارٹمنٹ کے لیے ایک چیلنج ہے تارک تیارہ اگر میری آنکھیں ہوتی تو شہر کے چرائے پر تیری لاش لٹکا ہے تا تیری لاش لٹکا ہے تا تیری لاش لٹکا ہے تا کردارہ کردارہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی ہم اس رپورٹر لڑکی کو اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے فراز کا پتہ معلوم کر سکے اب گیم کو کوچھ کرو تاکہ چیز یہی ہے وانیتا جس کے آپ کو تلاش تھی مجھے بھی تمہاری تلاش تھی جس کے ہاتھ میرے سارے خاندان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں جو نے مجھے یہاں بلا کر اپنی موت کو آواز دی ہے لڑکی ہو کر چھوٹا مو اور بڑی بات اچھی نہیں لگتی ات وقت تم اپنی موت کے سامنے کھڑی ہو تم میں اور موت میں شرف چند قدموں کا فاصلہ باقی ہے مات کے بیرہم قاتل اتنے سارے محافظوں کی پناہ میں بیٹھ کر ایک عورت کو ڈھرا رہے ہو ارے تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تمہاری یہ حسرت بھی بھوری کر دوں گا مگر اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد جانتی ہو تمہیں یہاں کیوں لائیا گیا ہے تمہارے چاہنے والے اس چوہے کو یہاں بلانے کے لیے جب اسے پتا چلے گا کہ تم ہمارے قبضے میں ہو تو وہ کچھے دھاگے سے بنا چرہائے گا لے چلو اسے سارٹ مائنس پر گرزارہ کے گنڈے آواری ہوتل میں بے دھلک گھوز گئے اور انہیں معصوم پم مو کو اغباء کر لیا گرزارہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے قسل کر دیا انیتہ کا آپ تک کوئی سراغ نہیں مل سکا اتنے بڑے ہاتھ سے ہو گئے ہیں اور آپ لوگ آپ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں کیا کیا ہے آپ لوگ نے میں پوچھتا ہوں کیا کیا ہے آپ لوگ نے بتا سکتے آپ لوگ مجھے ہلو گزارہ ہاں میں فراز بول رہا ہوں بگو کیا بگنا ہے تمہارے لہجے کی تلخی بتا رہی ہے کہ تم ہی فراز ہو تو سنو کب تک چھپے گی کیڑی پتوں کی آڑ میں گزارہ کی نظروں سے تمہیں چھپا کر رکھنا ان تین مسخروں کے بس کا روک نہیں گزارہ شیر پنجرے میں چھپا ہو یا جنگل میں شیر شیر ہی کیلہاتا ہے اور طرح جیسے گیدروں کی بس کا روک نہیں کہ وہ شیر کا مقابلہ کر سکے سمجھا تم جیسے مٹی کے شیروں کو قابل میں رکھنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اگر میں ایک چھٹکی بجھا ہوں تو تم کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے میرے پیر چاٹنے کے لیے پہنچ جاؤ گے یہاں کیونکہ تمہاری مہبوبا انیتا میرے قبضے میں ہے میرا سویٹ نیم ہے گزارہ کرتوں گا پارا پارا اگر تم اس کی زندگی چاہتے ہو تو آج شام چار بجے سالٹ مائنس پر پہنچ جاؤ اب تم اپنی مہبوبا کی میتھی میتھی آواز بھی سننا چاہوگے تو سنو آواز سنا دو محسین یہاں مت آنا چاہے کچھ بھی ہو یہاں مت آنا دیکھ لیا میری چھٹکی کا کمال اب یہاں تم اگر ٹائم پر نہ پہنچے یا آپ میں ساتھ اپنے رشتے داروں میرا مطلب ہے پولیس والوں کو لے کر آئے تو یاد رکھنا تمہاری مہبوبا کے چتھڑے ہوا میں اڑتے نظر رہنگے فراز موت سے نہیں ڈرتا میں تیری موت بند کر آرہا ہوں یہ ایک مرد کا وعدہ ہے گزارہ فراز غصے سے نہیں اکل سے کام لو اس طرح تمہارا اکیلے جانا موت کو دعوت دینا ہوگا چھوڑ دمجے موسیقی 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 جانے سا جانا لگی تو آنا لگی تو آنا لگی موسیقی 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 یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو شخص دوسروں کیلئے جال بچھاتا ہے وہ اپنے جال میں پھس کے خود بے بس ہو جاتا ہے اب تلک یا تو غزارہ گرفتار ہو چکا ہوگا یا پھر کتے کی موت مارا گیا ہوگا غزارہ غزارہ جو کر دیتا ہے پارا پارا میں تجھے اور فراز کو پاگل کتوں کی طرح پار کے اپنے تمام ثبوت مٹھا دوں گا موسیقی 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 گلا موسیقی 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 تو اپنی چال بچالے بیٹا بابا 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 já ON نا موت تیرا انتظار کر رہی ہے آجا ڈان گا بارا بارا ہت تیری کی بزدل اب اندریرے کا سہارا لے کر بچنا چاہتا ہے کہاں تک چھپے گا تو کیا میری پیچا کیا چھپے گا о ڈیری پیچھپے ڈیری 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 کس کس پل میں چھپے گا چوئے اوہ شیٹ تو تو اندھا ہے اور اندھا ہو کر این گوا بنا ہوا ہے اب ایک پولیس کے تلال میں تجھے سندھا نہیں چھوڑوں گا میرا نام ہے کسارا کر دوں گا تجھے پارا پارا کر دوں گا میری وجہ سے میرے وفتح اور سودھی مارے گئے ہیں تیری وجہ سے میرا سب کچھ دواہوں پر پاند ہو گیا ہے دیار موسیقی 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 کون ہو تم موسیقی اس زنجیر کو پہچانتے ہو موسیقی اور سے دیکھو موسیقی یاد کرو موسیقی 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 یہ تو اندھا تھا اندھا نہیں تیری موت کا زرا تیری موت کا زرا تیری موت کا زرا انیتا انیتا اب میں دیکھ سکتا ہوں میرے آنکھوں کی روشنی واپس آگئی انیتا یہ دیکھو میں نے گزاروں کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے ختم کر دیا انیتا میرا ناپی ہے گزارا مر کے بھی کر دوں گا پاک پاک ابے نام تو تیرا تھا گزارا ہم نے کر دیا پارا پارا فٹے موت تمہارا انیتا جب تک جاہے چاہیں گے تم کو ہم بس اتنا ہی کہنا ہے اے ہم دمو مر جائیں گے بچھڑی اگل تم سے ہم مر جائیں گے بچھڑی اگل تم سے ہم بس اتنا ہی کہنا ہے اے ہم دمو جب تک جاہے چاہیں گے تم کو ہم